اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور ہمارے ہاں سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں یا بعض دفعہ حضرات پوچھتے ہیں کہ میری بیوی انتقال کر گئی ہے بہت یاد آتی ہے ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی ایک فیلنگ ہے سن کے اچھا لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتا کر پھر ایک دوسرے کو مس بھی کرتے ہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے ان کا کہ پھر ہم کبھی مل بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے اچھے کی امید رکھو کہ اللہ تعالی آپ کو اور ان کو ضرور جنت الفردوس میں ملائے اس کے لئے کیا کروگے اس کے لئے کروگے یہ کہ جب ان کی یاد آئے ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے عیسال سواب کرو کوئی صدقہ جاریہ کرو اور خود اپنے آپ کو ایسے عامال کی طرف لگاؤ جو عامال صالحہ ہو اور گناہوں سے بچو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو حقوق العباد میں ڈا کے نہ ڈالو ایک اچھی زندگی ایک اچھے انسان کی زندگی اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز روزہ زکاة کی پابندی ان تمام معاملات میں اپنے زندگی کو ایک اسلامی زندگی بناو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے والی زندگی بناو اور پھر دعا کرتے رہو اور اللہ تعالی تمہارے نیک عملوں کا تمہیں پورا پورا جو ہے اس کا عجر بھی دے گا سواب بھی دے گا اس کے ہاں کوئی چیز رائے گا نہیں جاتی اور نہ کوئی چیز بھولتی چوکتی ہے تو اسی لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پاتے شادی کے بعد ان کے لیے تو بہتر ہے کہ شادی کر لیں چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں کیونکہ بعض لوگ جوانی میں جو ہے ان کی وائف اگر انتقال کر گئی ہے یا شہر انتقال کر گئے ہیں اور ابھی جذبات احساسات ہیں وہ اور بات ہے کہ اولاد کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اگر آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور دوسری شادی کی خواہش نہیں ہے تو وہ اور بات ہے اسلام فورس نے کرتا لا اقراحہ فی الدین لیکن اگر گناہوں کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے تو بہتر ہے کہ انسان حلال راستہ اختیار کرے بجائے اس کے کہ حرام راستوں کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کی یاد ستائے تو اللہ سے دعا کرو دوسرے کے لئے جو جا چکا ہے اور نیک عامال کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ